اسلام علیکم سٹرینٹس کے آج چاہنے ٹھٹا کے آپ ساتھ اچھا جی آج کی رکارڈنگ جائے نا سی ایسے سو انیس کے مطلب پروجیکٹ سیلیکشن سے ریلیٹڈ اس کے مطابلے گاہی ڈائنز ہے کونسا ایزی پروجیکٹ ہے اور کس طرح کون سی چیزیں آپ کے لئے بینیفیٹ دے سکتی ہیں آپ کو کون سی چیزیں لوسز دے سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کچھ نیو سٹرینٹس بھی ہوئے تو اگر جوائننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا فیس بوک گروپ ہے اسی نام سے یہ فیس بوک پہ پیج ہے اور اسی نیم سے میرا یہ شینل ہے یوٹیوب کا جہاں پہ اللل بی سے لاؤ سرلیٹڈ چیزیں ہیں اور ویرچول سرلیٹڈ بھی کافی چیزیں ہیں ٹھیک ہے وائیوہ سرلیٹڈ اور واقعی چیزیں ٹھیک ہے آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفرمیٹیو لگے یہ میری ویڈیو تو اچھا ہی اب جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں سی ایس چھسو انیس بیسیکلی جب آپ کی کناسی شروع ہوتی ہیں نا تو اس سے کچھ دن پہلے آپ کو یہ ایک لسٹ آ جاتی ہے فائل آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پروجیکٹ ہوتے ہیں تقریباً ساٹھ ساٹھ کے قریب پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کے تو ان میں سے آپ نے سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے الیجیبل کوئن ہوتا ہے جو ماسٹرز پروگرام جن کا ہوتا ہے ٹو یئرز وہ تقریباً تیس کریڈٹ آر ہوں گے تو وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں اور ان کے پری ریکویزیڈ بوک ہوتی ہے سی ایس ٹو دی روان وہ اکلیز ہوگی تو آپ الیجیبل ہوں گے پرجائٹ کے لیے چار سال کا جو پروگرام بی ایس آئی ٹی یا بی ایس کمپلیٹر سائنس یا بی ایس سوفٹر انجیورنگ والے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا ان کے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ نبے کریڈٹ آرز اگر کمپلیٹ کریں گے تو اس کے لیے لیجیبل ہوں گے تو آپ نے جب کورس سیلیکشن اپن ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ پہ لے کرنا ہے کورس سیلیکشن میں ٹھیک ہے تو آہ باقی یہ جو میری ویڈیو ہے نا یہ میں سپرنگ ٹو ہاؤنڈ نائنٹین کے حوالے سے میں جو پروجیکٹس ہیں نا اس کے مطلب ایک آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایزی ہیں تو یہ میں سونڈ تو نہیں ہوں سی ایس ایس اونی کا لیکن یہ میں نے کسی یہ ڈانلڈ کی تھی یہ آپ کی سی ایس ایس اونی کی ناؤنسمنٹ میں آئی تھی ابھی باہی سیپرل کو کلاسی شروع ہو رہی ہے کچھ دن پہلے یہ لسٹ آگئی تھی ایلمنٹ سے سی ایس ایس اونی کے سیکشن سے ڈانلڈ کی تھی تو اس کے اندر بیسکلی یہ جانا تین قسم کے پروجیکٹس بیسکلی ہوتے ہیں یہ میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں یہ یہ نام نہیں کھا ہوتا ہے پروجیکٹس کا اور اس کے نیچے اس کے ڈیٹا ہوتا ہے یہ تین کٹیگریز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈیسکٹوپ اپلیکیشن دیکھ ہوتا ہے ویب بیسٹ ایک ہوتی ہے انڈرائیڈ یا موبائل اپلیکیشن یہ بیسکلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو جو آپ نے بنانی ہوتی ہے اس کے اندر پروجیکٹس کے اندر ٹھیک ہے فرنکشنل ریکوائرمنٹس کو کہتے ہیں یہ سپروائزر کا نام اور ڈیٹا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ لسٹ میسے جو میں نے چیزیں میں نے جو ایزی پروجیکٹس میں نے چوز کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کونٹیکٹ نمبر آئی میرا اگر آپ کوئی مزید الفرمیشن چاہیے یہ ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہو یہ بیسکلی میں نے جس منائی ہے جی جی آپ اس کو کرس دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو ایزی ہے یہ سب سے اوپر والا جو پروجیکٹ یہ اس کا جو سپروائزر ہے نا یہ یہ پیج نمبر وان ٹونٹی ہے یہ بہت مطلب ریلیکسیشن دیتا ہے یہ بہت کم فیل کرتا ہے بچوں کو ٹھیک ہے باقی بھی یہ جتنے بھی میں نے سلیٹ کی ہے نا یہ آگے پیجیز ہیں ان کے پیج نمبر ہے جو تو ٹھیک ہے یہ والے ایزی پروجیکٹس ہیں سارے فردر آپ میرا گروپ جوائن کر کے اگر نہیں جوائننگ یا کال کے ذریعے یا کسی طرح بھی آپ مجھے مزید بھی انفرمیشن لے سکتے ہو میں ایک آپ کو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز بتا دیں وہ یہ کہ تین قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن میں ایک ہوتا ہے ویب بیسٹ ایک ڈیسٹوپ ایک انڈرائیڈ یا موائل اپلیکیشن والا تو سب سے پہلے آپ نے اہمیت دینی ویب بیسٹ کی اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ہر صورت ہر صورت پوری کوشش کرنی ہے یہ جو میں نے لسٹ دی ہے نا اس کے اندر موسٹ ہی ویب بیسٹ ہی ہیں کیونکہ یہ سب سے ایزی ہوتے ہیں ان سے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں ڈیسک ٹاپ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں دونوں سب سے مشکل ہوتے ہیں انڈرائیڈ یا موائل اپلیکیشن یہ میرے گروپ کا ہی ایک لڑکا ہے اس کا میں نے بنوا کے دیا تھا یہ اتنا مطلب مشکل تھا کہ یہ بہت زیادہ آپ اس کو گارنے ٹھیک ہے تو یہ آپ نا اس کا غیر فور پوائنٹ زیرو سی جی پے کے ساتھ کلیر تو میں نے کروا دیا تھا لیکن یہ بھی سپروائزر کی تھوڑی سی کرم نوازی کہہ لے جو ابھی کوپریٹیو تھا ادروائز جو پروجیکٹ والے ہوتے ہیں نا بچے وہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے اچھا ڈیویور بھی کرتے ہیں لیکن وہ کیڑے نکالنے والی عادت ہوتی ہے کچھ ڈیوائلپر اس کو سپروائزر کو تو وہ بھی کر دیتے ہیں جب واہ واہ ہوتا ہے اس ٹائم نا موسٹلی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ ڈیو آئے ہیں ابھی نئے نئے ہیں وہ سپروائزر جو کر دیتے ہیں فیل تو وہ آپ سے کونسیپٹیل کو ایسا پوچھنا لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سپروائزر کو بھی مدد نظر رکھیے گا آپ نے سب سے پہلی کوشش کرنی ویب بیسٹ کو رکھو سلیٹ کرو اس کے بعد ہم یہ دو ڈیسٹوپ کو اس کو تو آپ کوشش کرو رکھیں ہی نا اس کو سلیکٹ ہی نہ کریں اس کی وجہ فرض کریں آپ کے یہ دونوں نہیں سلیکٹ ہو رہے تو آخری اوپشن آپ کو سنڈرائیڈ کی بچ رہے تو آپ یار کسٹم یا پرپوزر بنا کے سنڈ کر دو پرجیٹس کسٹم پرپوزر آہ وہ پرپوزر واری اوپشن بھی ہوتی ہے اس میں آپ کا جو ڈویلپر ہیں وہ بنا کے سنڈ کر دے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بنانا چاہتا ہو نا تو یونیک قسم کا کوئی پرجیٹس تو وہ ایزی سب بنا کے وہ پرپوزر سنڈ کر دو ایکسیپٹ کر لیں گے اس سے بچنا یار یہ بیماری ہے قسم کی یہ ڈگر پر جو ہوتے ہیں نا آپ سے ایک تو پیسے بول لیں گے اور آپ کو بڑے مسئلے بنیں گے یہ اٹیمٹ کرتے وقت اب آجاتے ہیں جی اپنی اس کی طرف یہ ایل ایم ایس میں جب آہم بائیس سبح ہو بائیس ہے بائیس اپریل کو اس کی پرجیٹس سیلیکشن اوپن ہوگی تو آپ نے پتا کیا کہنا سی اچھے سو انیس کی اسائنمنٹ پہ کلک کرنا یہ جو ہوتا ہے نا جہاں اسائنمنٹ پہ کلک کرو اس طرح کی سرفس اوپن ہو جائے گی یہ پرجیٹس نیم شروع ہو جائیں گے آپ کے لکھیں آ جائیں گے ضروری نہیں پہلے دن ہی سارے اپلوڈ ہو جائیں وہ وقت کوئی ایک دن بعد بھی اپلوڈ ہو سکتا ہے یہ تقریباً ہم سارے پرجیٹس یا قدام نہیں اپلوڈ ہوں گے ٹھیک ہے جو جو آپ دیکھیں جو آپ نے کچھ دن پہلے اپنی ایک لسٹ بنالیں جو ایزی ایزی پرجیکٹس ہیں جس طرح یہ میں نے یہ لسٹ بنائی ہے نا اس طرح کی تو اس طرح آپ نا اس کو اٹمٹ کرو مطلب کہ جو بھی اوپن ہے نا سب سے ایزی والا وہ جلدی سے آپ جوز پروجیٹس پر کلک کرو اور اپلائی کر دو آپ کا اپلیکس سبمٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ایزی ایزی والا اس کو اپلائی کر دو تو وہ ہو سکتا ہے پانچ گھن ٹھیک بات یا اگلے دن آپ کو آ جائے کہ اگر ایکسیپٹڈ آ گیا تو یہ آپ کا یہ غائب ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا ایک نام آ جائے گا سپروائزر کا اور اس کی پروجیٹس کی فائل آ جائے گی اگر فرض کرے وہ نہیں آیا ادھر ایکسپائیڈ آ گیا ایٹمینز آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ پچیس کی سیٹ ہوتی ہے ہر پروجیٹ کے پچیس بچے ارنے اس میں کرنے ہوتے ہیں ان کا کوٹا ہوتا ہے ایک پروجیٹ کا ٹھیک ہے جیسے آپ چھبیس نمبر پہ جائیں گے اس کے بعد تو آپ کو ایکسپائیڈ آ جائے گا پھر آپ کوئی دوسرا پروجیٹ ایزی والا اپلائی کر دیں ٹھیک ہے نا اپلائی کرتے رہے اسی طرح تو آپ کا اس طرح وہ ایکسیپٹڈ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ادھر آپ اسٹیٹس آ جائے گا ادھر سپروائزر کا نام اگر ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد آہ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہے ویڈیو کی لیندھ لنبی زیادہ ہو جائے تو میں آپ کو جو جو ابھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں چیزیں وہ میں بتا دیتا ہوں کوئی بھی چیز آپ کو آہ نا سمجھ لے گا تو مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا ادھر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اچھا اب بچو سب سے پہلی چیز جو ہے نا آپ کا پہلی اسائنمنٹ آتی ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہو یار تھوڑی سی حمد کر کے آپ خود بھی کر سکتے ہو ضرور یعنی ڈیویلپر سے ہی کروا ہو یہ ایسا ریس ہوتی ہے اس کے اندر چھوٹی موٹیسیو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کوئی اتنا زیادہ وہ مطلب نہیں ہوتا لیندھی کام یا آپ بھی دو تین دن کی محنت سے کر سکتے ہو اس کو دوسرے یہ تقریباً نہ تین افتے بعد اس کی علاج ریٹ ہوگی پھر اس کے تقریباً تین افتے یہ اندازن میں اب دا رہوں آپ کو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ٹائم یہ ہو سکتا ہے اس کے تین افتے تقریباً بعد یہ ڈیزائن ڈاکومنٹس کے اندر آپ نے وہ ڈیزائن بنانی ہوتی ہیں ڈائیگرام بغیرہ اور تھوڑی وہ ڈاکومنٹس ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بنانا ہوتی ہیں تقریباً سیم یہ ایزی ہی ہوتی ہیں پھر اس کے تقریباً مہینے بعد یہ آپ کی ٹیسٹ فیز کی آیا تھی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر آپ نے ٹیسٹ فیز میں آپ نے کوڈنگ کر نہیں ہوتی ہے وہ پروجیٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے پروجیٹ سے علیدہ بھی کوئی کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ آپ سے نا کوئی کنسپشل سی کوڈنگ بھی کروا سکتے ہیں چھوٹی سی ہوگی اتنی لنسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اس اس کے تقریباً آپ کے اس کے نا کوئی تین افتے بعد تقریباً آپ کا ایک وائیوہ ہوگا وہ یہ بیسیکلی دو وائیوہ ہوتے ہیں اس کے نا پروجیٹ کے سی ایسیس ہونے کے پہلا وائیوہ ہوگا اس کی جب آپ کوڈنگ کر لیں گے نا اس کے تقریباً تین افتے بعد اس کو کہتے ہیں پری وائیوہ اور یہ بات کی بھی نمائنڈ کر لیں اگر آپ سپروائزر کو ریکویسٹ کرو تو آپ گھر بیٹھ کے بھی سکائپ پہ دے سکتے ہو وہ کہتے ہیں کیمپس کسی میں جا کے آپ کریں تو کیمپس جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے وہ لسٹ آیا تھی ہے وہ بھی ان دنوں تو آپ سلیکٹ کریں تو وہ آپ کا ادھر جا کے بھی آپ ایسی لیٹمٹ کر سکتے ہو تو وہ اتنا کوئی ٹینشن والا کام نہیں ہوتا فارمیلٹی ہی ہوتی ہے لیکن کچھ سپروائزر بڑے وہ عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں وہ نا آپ ساری کوئیسن آنسر صحیح بھی بتا دو وہ آپ کو کسی نہ کسی بعد میں فسا لیتے ہیں تو اس لیے جس سے بھی پروجیکٹ بنواں ہو وہ ایسا بندہ ہو جو آپ کو مدرہ کو ہر ریاض سے آپ کے ساتھ کرے آپ کو ہر چیز اچھی سے سمجھا سکے کچھ کونسیپٹوال چیزیں بھی آپ کو بتا سکے ٹھیک ہے نا لیکن زیادہ تار آپ سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی آن لائن بندے کے ہاتھ نہ چڑھ گیا نا آن لائن بندے میں نے بڑے خویز دیکھیں جو ماں اپنے ماں ماں کی قسم بھی کھا جاتے ہیں جو ٹھیک بعد میں وہ بند کر جاتے ہیں اپنا سکائب یا فیس بوک آئیڈی وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے بچیں اپنے کیمپس والوں سے یا کوئی بھی بندہ جو آپ کو قابل اعتماد ہے نا ان سے بنوائیں ٹھیک ہے نا تو اچھا یہ ٹیسٹ فیس کے بعد اس کا وائیوہ ہوگا وائیوہ پندرہ بیس ون کا ہوتا ہے سکائب کے اوپر ٹھیک ہے نا یہ آپ نے اس کو دیلیور دے دن ہے اس کے تقریباً پچاس تقریباً دن ملیں گے آپ کو وہ کوڈنگ کے پورے پروجیکٹ کی آپ نے کوڈنگ کر کے بیجنی ہے وہ فائنل ڈلیور ایبل اس کو کہتے ہیں جس دن آپ کی کلاسل شروع ہوتی ہیں موسٹلی اس دن اس کی لاس ڈیٹ ہوتی ہے فائنل ڈلیور ایبل سبمٹ کرنے کی کوڈنگ کی ٹھیک ہے یا کلاسل شروع ہونے کے پانچ دن بعد اس کی موسٹلی لاس ڈیٹ ہوتی ہے پوری کوڈنگ سبمٹ ہو جائے گی اس اس کے تقریباً مہینے دیڑ بعد آپ کی سوا مہینے بعد دوسرا وائیوہ ہوگا جس کو پری فائنل وائیوہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے یہ پوری کوڈنگ سے لیٹڑا آپ کو کنسیپچوال چیزیں وہ پوچھ سکتے ہیں فردہ آپ کو وہ جس سے آپ بنوائیں گے وہ اگر آپ کے ساتھ کوپریٹیو ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیں گے کس طرح کی کونسیپچوال کو پوچھ سکتے ہیں اچھا جی یہ تقریباً میڈ کے ٹائم آئے گا پھر اس کے تین ساڑے تین افتے بعد آپ کی پریزنٹیشن ہوگی اس کے اندر آپ نے ایس آر ایس اور ڈیزائن ڈیک کومیٹ جو ہوتی ہے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کیمپس جا آتے ادھر نا تو یہ بیسکلی آپ کی یہ یہ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ دو سمیسٹر کور کرتا ہے اور ایک اور چیز اگر آپ ٹیسٹ فیز میں فیل ہو جاؤ یہ دونوں میں تو آپ کو پاس کر بھی دیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گلتی بھی ہونا وہ آپ کو منشن کر دیں گے ایس آر ایس آر ایس آر ڈیزائن ڈیک کومیٹ میں اگر گلتی بھی تو وہ آپ پریزنٹیشن ٹائم آپ اس کو کریکشن کر لیں گے فیل زیادہ تر کرتے ہیں ٹیسٹ فیز کے اندر کوڈنگ کے اندر تو کوڈنگ تو صحیح ہوتی ہے لیکن ڈویرپر جو ہے نا وہ آپ کو مسلی وہ صحیح سے گائیڈ نہیں کرتا بچہ فیل ہو جاتا ہے تو جب فیل ہو جائے تو آپ دو چار پانچ بار ریکویسٹ کرو ہمبل کوئی بھی سالیڈ ریگن پیش کر کے کہ سر مجھے کا انڈیا اپنا ایک چانس اور دے دیں موسلی چانس مل جاتا ہے لیکن نہیں کبھی کبھی نہیں بھی ملتا تو اگر نہیں ملے چانس تو پھر آپ اس سے اگلا سمیسٹر اس کے اندر سوننی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکو گے اس سے اگلے سمیسٹر کے اندر پھر آپ کا وہاں سے کنٹینیو ہوگا اور اسی سمیسٹر کے اندر ہی سارا کچھ کور ہوگا تھوڑے ٹائم کے اندر ہی ٹھیک ہے تو یہ آپ سب سے پہلی چیز تو جس بندے پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہے نا اس سے پروجیکٹ بنوائیں ادروائز کسی انجانی بندے کے اتھینہ چڑھ دی بڑے سونے خواب دکھاتے ہیں وہاں میں اس طرح یہ آپ کو بڑا اچھا بنا کے دیں گے یہ اڈوب کے اندر یہ انہوں نے نا لگائی ہوتے ہیں جی اپنی پروفائل کے اوپر یہ میرے بچوں کا فور پینٹ جیرو سی جی پی آیا اس طرح اس طرح لیکن وہ فیک ہوتے ہیں اکثر میں نے فیک دیکھے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے بناو میں خود نہیں بناتا میں تو پریمس کیمپس کے بچوں کے بنوا کے دیتا ہوں میں ان چیزوں کی حساسیت کو سمجھتا ہوں بچوں کا بیلے بیچاری تیرے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ویک کہ وہ نا اوپر سے ان کو ڈیویلپر کچھ اس طرح کے خبیص مل جاتے ہیں کہ وہ ان کو کو اتنی پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں اور سائم ٹیم وہ پھر بھاگ بھی جاتے ہیں فیک ہوتے ہیں تو ایک میں آپ کو اندازن ایک فیگر بتا دیتا ہوں اندازن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نارمل پروجیکٹ ہوتا ہے نا وہ ٹین تھاؤزن میں بنتا ہے کچھ پروجیکٹ جو تھوڑے سے لیندھی ہوتے ہیں وہ ٹویل تھاؤزن میں بھی بنتے ہیں فورٹین فیفٹین تھاؤزن تاکہ یہ یہاں تک گیم چلتی ہے باقی کام پیسوں کی چکر میں آپ نہ اپنا پروجیکٹ بھی نہ خراب کر لی نہ کچھ ہوتے ہیں نئے بندے کہ یہ ہم بنا دیتے ہیں لیکن وہ خجرگار کرتے ہیں آپ کو تو میری آپ سے ریکویسٹ آگیا کسی کی ایسے بندے کے ہاتھ نا چڑھ جائیے گا کہ جو آپ کا پروجیکٹ کا ستہ اناس کر دے ٹھیک ہے اور کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ لیں کال پر پوچھ لیں تو ویڈیو کے لیندھ کافی ہو رہی ہے تو یہ میرا گروپ ہے اس گروپ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں فردر کوئی آپ کو انفرمیشن چاہیے مزید یہاں سائنمنٹ سلوشنز چاہیے یا ال ال بی پارٹ وان ٹو کی ہیلپ چاہیے میرے گیس جو ہیں گیس میرے ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک لازمی ان میں سے پیپر آتا ہے اور یہ مجھے پبلیسٹی کرنے کی ضرورت نہیں مارکٹنگ کی بھی مجھے سارے جہاں دیں اور لڈی چھے اس میسے سے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے گیس بگرہ دے رہا ہوں تو اس میں اگر کسی سٹوڈنٹ کو ہیلپ چاہیے یہاں کسی اور طرح کا اور ایک اور چیز سب سٹوڈنٹس کے لیے یہ اس کو آپ ریڈ کر لیں یہاں سے آپ میں نے کچھ ایسے بچے دیکھے ہیں جو کیمپس نہیں جاتے یا ان کے کیمپس والے سپورٹ نہیں کرتے تو ایسے بچوں کے لیے یہ میں نے ایک جو اینا پلان بنایا ہے پیچھلے سمیسٹر کے اندر میں نے درجنوں بچوں کو فری ٹویشن اور گیس ویرا کے چیزیں فراہم کی تھی تو وہ بھی ایک تھوڑا سا ایک ہے وہ میں آپ سے اگر کوئی آپ میں سے بھی لینگ ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے اس فسیلیٹی کو اویل کر سکتا ہے میری گرانٹی کے اوپر جو میں اپنے کیمپس کی طرف سے آپ کو یہ چیز دھوں گا فراہم کروں گا تو اگر کوئی بچہ جو ڈیزرونگ ہے غریب ہے جو ٹویشن کاؤسٹ کیونکہ ہزار پندرہ سو دو ہزار رپے ایک بک کا لیتا ہے کوئی بھی ٹیچر نا تو اب اچھے چھے بکس ہوتی ہیں بچوں کی تو افورڈ نہیں کر سکتے میں بزاتے خود میرا کوئی کیمپس نہیں ہے یعنی کہ میں کسی کیمپس کا مالک نہیں ہوں لیکن میں ایک پلان ہے میرے پاس اگر کوئی بچے فری ٹویشن یا میرے گیس فریلی دینا ساہاں ہیں یا شارڈ کورسی سپوکن انگلیش ابھی کچھ دنوں بعد اس کی فری کلاسیز ہوں گی کیونکہ آلڈڈ یہ بہت بڑی تعداد میں بچے اویل کی یہ کیے ہیں انہوں نے یہ آپشن تو ان کی فری کلاسیز بھی اب ہو رہے ہوں نہیں ہیں کلاسیز شروع ہونے کے تھوڑے دنوں بعد تو اس کا سپوکن انگلیش اگرہ بھی ڈچ چائنیز اور اٹیلین جرمن اس طرح کی لینگوڈجز اور ایم ایس آفیس گرافیڈ ڈیزائن یہ کچھ پرجیٹس یہ یہ چیزیں فراہم میں کر رہا ہوں تو اگر کوئی بندہ اس کو اویل کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کونٹرٹ کر سکتا ہے میں اس کو فراہم کر سکتا ہوں لیکن یہ صرف یہ غریب بچوں کے لیے یا ان بچوں کے لیے ہے جو نہیں افورڈ نہیں کر سکتے یا جن کے کیمپس والے سپورڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے ہر باقی بھی میری ذمہ داری ہے ہر چیز کی ہر لحاظ سے آپ کو فسلیٹیٹ کرنا تو ٹھیک ہے لینٹھ بھی کافی اس کی ہو گئی ہے تو باقی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا جتنا بھی ہو سکا میں آپ کو ضرور ہیلٹ کروں گا ایک چیز میں آپ کو اینڈ پہ ضرور کہوں گا یہ دو بند دو ڈویلپر کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا ایک زیب خان زیادہ کے نام سے ایک بھائی اینڈ ویلپر ان کے بارے میں وہ میں اٹلیس ان پہ ٹرسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا ذاتی ان سے کوئی تعلق نہیں لیکن میں جن کے بارے میں جانتا ہوں وہ بندہ ٹھیک ہے ٹرسٹڈ ہے تو ان سے آپ چاہیں تو بے شک بنوالیں وہ بندہ ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ایک بندہ ہے مار وقاس مار وقاس کے بارے میں مجھے کافی بچوں نے کمپلینز کی تھی کہ وہ اس نے کوئی پتہ نہیں پیسے لے کے کوئی خراب کیا ان کو یہ پروجیکٹ نہیں صحیح بنا کے دیئے اللہ بہتر جانتا لیکن اس کے بارے میں مجھے کافی جو ہے نا کمپلینز آئی تھی میرے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ وہ اس بندے نے خجل خوار کیا تو یہ دو بندوں کے بارے میں میں آپ کو بتایا میں نے تو یہ باقی آپ لوگوں کے اپنی مرضی ہے اگر آپ نے میں نے تو اپنے بچوں کو بنوا کے دیئے تھے اپنے کیمپس کے سٹوڈنٹس کو ابھی بھی ان کے ہو رہے ہیں ایون یہ بچے کا سٹوڈنٹ کا عاقب کا بڑا مشکل پروجیکٹ تھا اور یہ ایسا پروجیکٹ تھا جو چالیس ہزار میں بھی بڑی مشکل سے بن رہا تھا یہ آپ بے شک ان سے پوچھ لیں یہ میں نہیں کہتا لیکن یہ بندہ اس کی اللہ نے اتنی اس کو اس کے لاکھ کتنی تیزی کے بندہ نکل گیا باقی سپروائزر نے بھی تھوڑا بہت کاؤپریٹ کیا لیکن یہ اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی نا اس کے پروجیکٹ تھی اتنی زیادہ ڈیفکلٹ تھیں بہت زیادہ اس کا انڈرائیڈ کا تھا تو میں اسی لئے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یار انڈرائیڈ میں نہ پھسنا بس ویب بیس یا ڈیسٹوپ والے میں آپ بے شک پھس جاؤ اگر نہ بنے تو آپ اپنے آہ کسٹم یا پرپوزل منا کے بھی ایڈے ٹھیک ہے تو باقی کوئی چیز آہ سمجھ لگے تو آپ مجھے آہ پوچھ لیں تو آسائنمنٹ سلوشن چاہیے یا کوئی اور کسی قسم کی حیلپ چاہیے ہو تو میرے گروپ کو آگ رین کر سکتے ہیں جتنی بھی میرے اندر انشاءاللہ ہوئی میں آپ کو ضرور اہل پاؤک کروں گا تو جزاک اللہ خیر اللہ پاک آپ سب کو قامیاب کرے اللہ حافظ